شیخ سعادی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کی ایسے بیٹے کے بارے میں سنا جو قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹا تھا اور اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہ تھی اور اس کے دوسرے بھائی بلند قد و قامت والے اور خوش شکل تھے ایک دن بادشاہ نے اس بیٹے پر نکاح ڈالی اور اس کی شکل حکامت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا یہ شہزادہ اپنی اقل کے حوالے سے بڑا ذہین اور دانہ تھا باپ کی نگاہ کو سمجھ گیا اور اپنے باپ سے عرض کیا اے بجان چھوٹا قد لمبے قد والے سے اچھا ہوتا ہے کیا یہ قول درست نہیں کہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے جیسا کہ بکری قدمے چھوٹی مگر پاک اور ہاتھی قدمے بلند مگر ناپاک ہے بادشاہ نے بیٹے کی اقل مندانہ باتیں سنی تو ہنس پڑا اور عراقین دربار نے بھی اس بات کو پسند کیا لیکن اس کے بھائی یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے ایک دشمن نے ایک بڑی فوج جمع کر کے ان پر حملہ کر دیا دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرہا ہوئیں بادشاہ کی فوج تعداد میں کم تھی اس کو شکست کا خطرہ ہو گیا تو سب سے پہلے یہ پست قد بیٹا میدان میں اترا اور دشمن کو للکارا اور اپنے وفادار سپاہیوں کا دستہ لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہو گیا اس کی جوان مردی سے دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا اس سے فارغ ہو کر یہ بیٹا باپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ آداب شاہی بجا لیا باپ نے اس چھوٹے قدبالے بیٹے کے سر اور آنکھوں پر بوسا دیا اور نہایت شفقت سے بغل گیر ہوا بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کو ولی اہد بنایا جس سے اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا لیکن زہر نصیب اس کی بہن نے اس بدخواہی کی واردات کو دیکھ لیا کھانا کھانے سے پہلے اس کی بہن نے بھائی کو آگاہ کر دیا بھائی اپنی بہن کے اشارے کو سمجھ گیا اور کھانے سے ہاتھ روک دیا اس منحوس واقعی کے خبر بادشاہ کو ہو گئی اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا مناسب سزا دی اور ملک کو مختلف حصوں میں بانٹ کر انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا معاملہ رفع دفع ہو گیا سچ ہے کہ دس فقیل ایک گودڑی میں سما سکتے ہیں مکر دو بادشاہ ایک ملک میں گزر بسے نہیں کر سکتے اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اکل مند اور ذہین لوگ عام فہم افراد سے قدر و منزلت میں بلند سمجھے جانے چاہیے والدین کو یہ ہرگز زیبہ نہیں کہ وہ بچوں میں خوش شکل اور بد شکل ہونے کا فرق کر کے محبت کریں باپ کی محبت سب بچوں کے لیے یقصہ ہونی چاہیے بہت فائد